دوہزار بائیس پہ ایکچلی آپ کو جان کر حیرانی بھی ہو شاید کہ امریکہ سے پاکستانیوں کے ایک گروپ نے اسرائیل کا دورہ منقض کیا جس پر دفتر خارجہ نے وضاحت کی تھی کہ دورہ ایک محرونی انجیو کی جانب سے تھا اور اس دورے کا کسی طور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطین معاملے پر پاکستان کا موقف واضح ہے وہ آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے جس کا دارالحکومت القدس ہے حال ہی میں بنگلہ دیش سے ایسا ہی ایک گروپ اسرائیل گیا تھا جو کہ اسی انجیو نے منقض کیا تھا دورہ اسرائیل مسلم مالک سے تعلقات استوار کرنے کا خواہ ہے گرانڈ بریکنگ ٹرپ کا جو پاکستانی اور پاکستانی امریکنز نے لی تھی جس میں کہ میری ارگنزیشن امریکن مسلم مالٹی فیف ویونز امپارمن کاؤنسل ایمویک جو کہ ایک پاکستانی عورتوں کی انجیو ہے دوسرا ایک بات کے اطراف کرنا چاہیے کہ نور الارفین صاحب کی سنگت اور صوبت میں بیٹھ کے ایک بات کا تو میں بالکل قائل ہو گئے ہوں یہ جو ہم روز بات کرتے ہیں کہ ملک اسلامتی خطرے میں پڑ گئی ملک اسلامتی دو پہ لگ گئی اسرائیل تک بھی پاکستان کا کٹورہ جانے سے نہ رکھ سکا لیکن اسرائیل نے جس طرح کا جواب دیا اسرائیل نے بھی کیونکہ اسرائیل کبھی بھولتا نہیں چیز کو اسرائیل بھارت کی طرح نہیں ہے اسرائیل یہودی دھرم کو مانتا ہے جو ایک اگرائیمی ریلیجن ہے اور وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بھارت میں بھی بھولتا نہیں ہے بھارت میں سرکاریں بدلیں کافی چیزیں ہوتی بھول جائے گا ابھی بھول جائے گا ابھی بھول جائے گی بھارت میں یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اسرائیل میں یہ سب نہیں ہے اسرائیل میں لوگ صوری نہیں بولتے ہیں اسرائیل میں کوئی عام یہودی آپ کو کچھ گلتی بھی کرتے ہیں تو آپ کو صوری نہیں بولے گا بلکہ یہ گیا کہ ہم نے یہودیوں نے اتنا جھیلا ہے کہ اس کے لیے ہم لوگ کچھ کر بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ صوری نہیں بولتے ہیں اتنی خطرناک پرمپرہ والے لوگ اتنا زیادہ سٹرکٹ لوگ ان سے آپ انڈیا کمپیٹرزن تو کورو مت پہلی ہے تو انہوں ہی کو پتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان جیسوں کو جواب دینا ہے اور وہ ہی اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں تب ہی دنیا پر میں آج یہ کہیں مو دکھانے لائے پاکستان جیسے رہنے جاتا ہے تفیت کام کرتے ہیں اور شراکہ جو کہ Arabs اور Israelis کی organization ہے جس کی also میں board members ہوں to build peace through exchange of people to people diplomacy اور economic exchange two organizations نے ہم نے مل کے ایک group لے کے گئے تھے جس میں آپ کو یاد ہوگا اب پوری اس کی ایک سال کی anniversary ہو گئی ہے اور اور اس کے بعد سے ہم پاکستان سے اور امریکہ سے پاکستانی Americans کو تین اور ٹور groups پہ لے کے جا چکے ہیں کہ بہت سارا progress ہوا ہے جو public opinion ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے change ہو رہا ہے کیونکہ لوگ یہ understand کر رہے ہیں کہ بھئی آپ Palestine کو بھی support کر سکتے بلکہ آپ ان کو زیادہ بہتر طریقے سے support کر سکتے ہیں اگر آپ جیسے Arabs نے کیا ہے انہوں نے اپنی trade اور ساری چیزیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ increase کی ہیں جس طرح سے extremism ختم ہو disrupt disrupt the process and begin with peace again تو وہ جو سارے لوگ گئے تھے وہ اس progress سے ابھی ان کی ہماری سب کی ایک anniversary call ہوئی جس میں ہم نے realize کیا جب سے لے کے اب تک تین اور groups جا چکے ہیں اس کے علاوہ اب ہمارا ایک اور آگست میں جائے گا people want peace میں ہوا ہے اور جو Saudi Arabia میں ہو رہا ہے یہ top down تو ہے ان کے ساری decrees آئیں انہوں نے اپنی policy جو کہتے ہیں open میں 5-6 سال پہلے لائی آپ کے خیال میں یہ 5-6 سال سے ہی ہو رہا ہے نہیں یہ پندرہ سال سے UAE اور Saudi Arabia کی relations ہیں اسرائیل سے ہم اس طریقے سے help نہ کریں peace process کو peace بھی ہوگا اور پاکستان کے لیے trade کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے ہم تو بہت دنیا میں behind جا رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا اب سب سے زیادہ بچے out of school پاکستان میں ہیں تو جب ہمارا گھر نہیں ساپ ہے جب ہمارے بچوں کے پاس کھانا اور school نہیں ہے تو ہم کسی اور کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں ہم ان کو بھی سکھانا ہے کہ focus on peace اور ہمیں خود بھی سیکھنا ہے کہ جب ہم یہ اپنے آپ کو strengthen کریں گے اور stronger بنائیں گے as people تو ہم دوسروں کو بھی help کر سکیں گے کہ کون سی عزت بھئی کہاں کی عزت جب جس ملک میں ایک ایسا شخص جس پہ فردہ جرم آئے دونیاں سولہ عرب کی منی لانڈرنگ کی اسی دن وہ وزیراعظم بن جائے اس کے بیٹا وزیراعالہ پنجاب پھر بن جائے اور جو اس کا صدایفتہ مجرم بھائی ہے وہ پاکستان میں سندھ میں ایک جگہ ہے عمر کوٹ عمر کوٹ پاکستان میں ایک مندر ہے وہاں تم نے کہا یہ ہندو بھی کافر ہیں وہ ہندو کی طرح سے کافر ہیں وہ تو اسی مورد کو پوجھ رہے ہیں جو رب کی ہے وہ جو بعد میں یہودی آئے شرپسند سارے یہودی نہیں کچھ جنہوں نے اپنی تعلیمات میں گھڑ بڑ کر دی تھی جن عیسائیوں نے اپنی تعلیمات میں گھڑ بڑ کر دی تھی انہوں نے اپنے رشتداروں کے اپنے ماں باپ کے اپنے تکرری کا فیصلہ کرے اس کی جو بھتیجی ہے وہ کوئی منی ٹریل بھی نہ دے کوئی رسیدیں بھی نہ دے اور وہ بری ہو جائے اور اس کا جو باہر بیٹھا ہوا ایک صدایفتہ اشتہاری فراری مجرم اور مفرور ہے اس کا سمدھی جو اشتہاری ہے وہ وزیراعظم کے جہاز میں جائے اور وزیراعظم کے جہاز میں آکر وزیر خزانہ بن جائے جہاں پر نیب کو ختم کر دیا جائے تو وہاں پہ کس بات کی عزت کس بات کی ملکی اسلام تھی اور پھر یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو آڈیوز ہیں یہ ملکی اسلام کی خطرے میں پڑ گئی ہے اگر وہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو تین سو ساٹھ بودھ کہاں سے آئے اب رہ گئی بات کہ شیولنگ کہاں سے آیا میرے بھائی شیولنگ جو ہے چنکر بھگوان اپنے ساتھ سورک سے لائے تھے اب میں اسلامی زبان بولوں آدم علیہ السلام حجرِ اسرود اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے بات تو ایک ہی ہے شیولنگ 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 کا مطلب ہوتا ہے شنکر بھگوان اس لیے کہ حکمرانوں کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ان کے کان بند ہوتے ہیں ان کا صرف ایک مشن ہوتا ہے لوٹو اور پھر پھوٹو پاکستان میں حکمران ہمیشہ سے یہی کرتے آئے ہیں اور جب تک ہم خود عوام اپنی ترجیحات نہیں بدلیں گے تب تک یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا رہے گا ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے اناج بھی ہو اگر نہ ہو کہیں ایسا تو احتجاج ایک وزیراعظم بھی ایکسپشن نہیں ہے یہ سب جب سابق ہو جاتے ہیں نا تب ان کو سمجھ میں آتا ہے جمہوریت عوام کے حقوق پاکستان کی خودمختاری فلانہ ڈھمکانہ ابھی یہ حکومت میں ہیں ان کو بھی یہ سب کچھ نظر نہیں آئے گا میں دن رات ان پر تبرہ کروں آپ ان پر انٹرو کی برسات کر دیں صدیق جان کچھ بھی کرتا رہے یہ نہیں سنیں گے جس کو ہم کہتے ہیں آدم اور لنگ کا مطلب ہوتا ہے پتھر تو آدم علیہ السلام جو پتھر لائے شیولنگ کا یہ مطلب ہے اب شیولنگ کی بات آئی ہے تمہیں ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں دیکھو جی اصل شیولنگ تو کعبے میں لگا ہے اس کی نقل کے اوپر بھی بہت سارے مندروں میں شیولنگ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اسی طرح کا ایک شیولنگ جو ہے پہلے کون سے ایسی بات ہے جو کمران خاندان کو پتہ ہوتی ہے تو وہ ویری نکلتی یہ تو خود یہاں جلسے کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے بھارت کی فوج نہیں ہے یہ جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں میں پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے رہے ہیں اور پھر جناب وہ آتے ہیں اور اپنا شجرائے نصب بیان کرتے ہیں اے فلاں ابن فلاں اے فلاں ابن فلاں تیری یہ شان ہے تیری وہ شان ہے تو ایسا تھا تو ایسا تھا پاکستان کی جب سے آرتک ستی خراب ہونا چال ہوئی ہے اس کے بعد سے پاکستانیوں نے لگ بھگ ہر سمبھا دروازہ کھٹ کھٹایا ہے کئی تو ایسے دیشوں کا بھی دروازہ یہ کھٹ کھٹا چکے ہیں جن کی خود کی آرتک ستی بہت اچھی نہیں تھی تو جب ایسے ہٹے حال دیشوں کا دروازہ کھٹ کھٹا رہے تھے تو ان کا مند گیا کہ کیوں نہ اسرائیل کی طرف بھی ایک داؤں پھیکا جائے اب جتنے بھی پاکستانی اسرائیل گئے یہ کوئی بھی پاکستانی پاسپورٹ پر نہیں گئے کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ پر کوئی اسرائیل جا بھی نہیں سکتا ہے یہ سب گئے تھے زیادہ تر امریکن پاسپورٹ پر کچھ تھے جو یوکے یا دنیا بھر کے الگ الگ پاسپورٹ پر گئے تھے زیادہ تر امریکن پاسپورٹ پر ہی گئے تھے اب کوششیں بہت کی گئیں کیونکہ دیکھ رہے تھے پاکستانیوں نے نظر رکھی ہے کہ یار محمد بن سلمان بھو سواغت کر رہا ہے ترکی میں بھو سواغت ہو رہا ہے سعودی عرب میں بھو ساغت ہو رہا ہے جیدہ تر جو عرب دیش ہیں وہ بلکل گرینڈ ویلکم کر رہے ہیں اسرائیل کے پریسیڈنٹ کا یہ سب چیزیں دیکھ کر کے ان کو لگا کہ یار سب اسلامی دیش ان کا ساتھ دیا رہے ترکی اور پاکستان ان دونوں کی دوشو میں ایمیج ایک ہی جیسی دونوں جو ہے کچھ بھی مسلمان کے بارے میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی دونوں کود پڑتے ہیں کچھ بھی نہ آؤں دیکھیں گے نہ کاؤں دیکھیں گے کچھ نہیں سیدھے کود پڑتے اب انہوں نے بھی کوشش کری کہ ہم بھی چلو ٹرائی کرتے ہیں ہو سکتا ہے بات بنی تو جیب میں ڈالر آ جائے گا تھوڑا ڈالر لیکن اسرائیل کوئی باقی دیشوں کی طرح نہیں ہے اسرائیل بھارت کی طرح نہیں ہے جو ایک بار بھول جائے اسرائیل مانتا ہے یہودی دھرم کو یہودی دھرم بھی ایبراہیمک ریلیجن ہے جس میں ایبراہیمک ریلیجن کو کچھ بھی ہم لوگ کہہ لیں جو بھی ہم نے کرسٹینٹی کو دیکھا ہم نے اسلام کو دیکھا ہم نے یودائزم کو یعنی یودی دھرم کو دیکھا ان سب میں ایک دیکھتا ہے کچھ چیزوں کا پہلی چیز کی جو دھارمی فیلوسپیاں ہیں جو ریلیجن فیلوسپیاں بڑا ایکشن ہے اگر آپ اس کو مانتے ہو تو آپ اس ریلیجن کو ماننے والے ہو ورنہ آپ نہیں ہوں آپ کو سیدھے نکال دیتا ہے یہ نہیں جیسے ہندو انہوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ناسٹک ہو اس کے بعد بھی آپ ہندو ہو ناسٹک ہونے کے بعد بھی آپ کو ایک طریقے سے دھرم نکالا نہیں ہوتا ہے ایسی چیزیں وہاں پر نہیں نظر اور یہودیوں کی میں دیکھتا ہوں بھارت میں بہت تاریخ ہوتی بھارت میں بہت لوگ یہودی پسند کرتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہمیں ماننی پڑے گی اگر ایک بھی اتحاس میں ایک بھی ریڈ یہودیوں کی طرف سے بھارت کی طرف نہیں ہوئی اگر ہوتی تو شاید وہ باقی جتنے ہم نے دیکھیں ہیں نا ان سے بھی شاید خطرناک ریڈ ہوتی اور تب بھارت میں کوئی بھی ان کو پسند نہ کر رہا تھا لیکن کیوں کہ وہ ہی کہتا ہے دشمان دوشمن دوس ہوتا ہے دنیا بھرکی تھیوریز ہوتیوں اس کے چلتے لوگ یہودیوں پسند کرتے ہیں لیکن یہودی آپ بننے خود ہیں کہ یہودیوں میں آپ فرق دیکھو یہود اسرائیل میں آپ اور انڈیا میں فرق دیکھنا پڑے گا انڈیا میں جو بنگلہ دیشیاں پاکستان سے ریفیجیز آتے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے آج آپ دیکھو جودپور کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم نے دیکھا بنگلہ دیشیاں ریفیجیز آئے تھے کتنے بنگال میں جب سرکار روح کرتی تب کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ میں ان کو مارا گیا تھا اور اسرائیل میں اسرائیل میں دنیا میں کوئی بھی یہودی پیدا اس کو اپنے اپنا گردتا ملے اتنے فرق ہے چیزوں میں compare آپ مات کرو پہلے اس چیز کا بھوٹنا بننے کے لائک بھوجنا پڑے گا تب آپ اسرائیل سے رہنگ امپیر اتنے کی ہے